سدر مجلی سوہدرباد اپنے پارلیمنٹ بیرستر رسود الدین نویسی نے حلق اسمبلی بہدر پورا کے تحت بلدی ڈیفیجن فلک نمہ میں تقریباً سولا کروڑ کی لاغت سے پانی کی چھے پائپ لائن بیچھانے سے متعلق ترخیاتی کاموں کا افتتہ کیا اس موقع پر انہوں نے اپنے دورے کا آغاز نائس ہوتل وٹے پلی سے کیا اور علماس ہوتل سیفی کولنی گنٹال شاہ بابا درگا آلے پہاڑ کی درگا فاطمہ نگر کا دورہ کرتے ہوئے پانی کے لائن بیچھانے کے کاموں کا افتتہ شام دیا اس موقع پر اسود الدین نویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پائپ لائن ایک بار تیار ہونے کے بعد پانی کی آلودگی اور پانی کی بیترتی فرہامی کے مسائل حل ہو جائیں گے انہوں نے امید ظاہر کی کہ اندرون تین سے چار ماہ یہاں کے کام مکمل ہو جائیں گے اور عوام کو راحت ملے گی اس دورے میں مجلس پارٹی ایم ایل سی مرزا رحمد بیک مخامی ایم ایل محمد مبین مجلس پارٹی کارپوریٹرز کے علاوہ سرگرم مجلسی خائدین و کارپنان موجود تھے اس دوران مخامی عوام نے جگہ جگہ صدر مجلس کا شاندار استقفال کرتے ہوئے ان کی شال پوشی اور گل پوشی کی ہم نے آج الحمدللہ مللی ستحاد المسلمین کی نمائن لگی پر اندرہ کور جورانبے لاکھ کی لاغت سے نئے پانی کی لائن کو ڈالنے کا کام آج باری فرہ میں اقضا ہوا اور کام شروع ہوگا جس میں زون ون اور زون ٹو میں دو کور کی لاغت سے جو پانی کی لائن کا کام شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ تین سے ساڑھے تین مہینے میں یہ کام تکمیل کو پہنچے گا ختم ہوگا اور گوشن کالنی ہے اس میں حبیب کالنی سٹار کالنی آڑا پہاڑ درگاہ گنٹال بابا کی درگاہ کا پچھلہ حصہ اچیرڈی نگر مصطفیٰ نگر مدینہ کالنی جہاں پر پولوشن بھی تھا اور پانی کی سپلائی بھی بہت کم کی دوسرا جو زون ٹری کا علاقہ ہے جس میں فاروق نگر فاتیمہ نگر اور جہاں پر ٹو بی ایشکے کی بلڈنگ بنے گئی جس میں دو کور پچیس لاکھ کی لاغت سے نئی پانی کی لائن کا کام شروع ہوگا ویسے ہی زون فور اس علاقے کا زون فور ہے اس میں ایک کور انڈیانوے لاکھ کی لاغت سے ہینڈی کیپ کالنی فاتیمہ زہرہ مسجد محبوب کالنی کے اطراف و اکناف کی لاغتوں میں نئی پانی کی لائن ڈالی جائے گی چہتہ کام جو ہے آہ زون فائیو اس علاقے کا جس میں روشن کالنی سٹار کالنی آڑے پہاڑ کی درگاہ گنٹال بابا کی درگاہ کا حصہ سائفی کالنی اور آہ یہ یہاں پر تین کور چار لاکھ ستر لاکھ کے لاغت سے نئی پانی کی لائن ان تمام علاقے جات میں ڈالی جائے گی اور پھر آہ ایک فیڈر لائن فیڈر میں ڈالا جائے گا آہ اس کی لاغت ہے دو کور چھپن لاکھ ستر ہزار روپیے اور جس علاقے کو فائدہ ہوگا آڑے پہاڑ اور جو اوپر کے پہاڑ کے علاقے کا ہے اور چھٹا کام جو ہوگا وہ آہ پردہ گیٹ پٹے پلی کے پاس بی بی کا چشمہ مصطفیٰ نگر فاروخ نگر فاطمہ نگر آڑے پہاڑ یہ چار کور آٹھ لاکھ نوہ دہزار تو پھر پندرہ کور چورانوے لاکھ کی لاغت سے یہ چھ پانی کی لائن کے کام کا آج الحمدللہ نام نے افتداء کیا ہے اور اس کام کا شروع ہوگا پورا میٹیریل بھی آ چکا ہے یہ پورے کام کو ختم ہونے کے لیے تکویر ہونے کے لیے تین مہینے کا تین ساہی تین مہینے میں کام مکمل ہو جائے گا جس سے انشاءاللہ تعالی پانی کی سپلائی میں انپرویمنٹ بہتری ہوگی اور یہ رات میں جو پانی آتا انشاءاللہ رات کا پانی ختم ہو جائے گا اور جو ہر جگہ پہ آپ دیکھتے نائس ہٹل کے پاس پٹے پلی میں لیکے ہوتا پانی کا وہ بھی ختم ہوگا اور ڈسٹیبوشن اور فیڈر لائن دالنے سے نئے جہاں پر کالنی بنے دھر بنے انشاءاللہ وہ کام پہنچے گا تو یہ ملیس اتحاد مسلمین کی جانب سلخ اسم لی باتر پورا میں پلکٹمہ بلدی ڈیویزن میں یہ پندرہ پندرہ کور چورانوے لاکھ کی لاغت سے نئی پینے کے پانی کی لائن کا کام آجبتہ ہوا میں عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ تھوڑا تکلیف آپ کو اٹھانا پڑے گا تین سوا تین مہینے میں یہ کام مکمل ہو جائے گا کیونکہ آپ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ کو سہولت پہنچانے کے لیے یہ کام ہم شروع شروع کرا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا صبر کریے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام جب پورا ہو جائے گا تو اس سے بہت زیادہ فائدہ خاص طور سے ہماری خواتین کو اور غریب افراد کو شکریہ